اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبی سننے والے ہمیشہ شاد اور عباد رہیں آمین آج کی جو سٹوریز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی آج میرے ایک لسنر نے میرے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب سٹوری شیئر کی ہے وہ اتنی ہورر تو نہیں ہے لیکن وہ سٹوری بہت زیادہ عجیب ہے سننے والے اس کو سن کر حیران ہو جائیں گے تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف آج کی پہلی سٹوری ہمارے سر شیئر کیا ہے لالا موسیٰ سے حارون نے حارون کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کی چھوٹی بہن کی ہے ان کی جو چھوٹی بہن تھی اس کو بچپن میں ایک عجیب سا شوک تھا مطلب وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی اس کو ہوش تھی اس کی عمر 14 سے 15 ایئرز ہوگی حارون کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نانی امہ سے ایک ہی بات کرتی تھی کہ مجھے جل پری کی کہانی سنائے میں نے جل پری کی کہانی سننی ہے اور نانی امہ اس کو اپنے پاس سے جل پری کی کہانییں سنایا کرتی تھی اس کو جل پری کو دکھنے کا شوق پڑ گیا تھا بہت زیادہ جیسے جیسے وہ ان سٹوریز کو سنتی تھی تو وہ دعا مانگنے لگ گئی کہ اللہ پاکہ مجھے ایک جل پری بنا دے میں ایک جل پری بننا جاتی ہوں نانا ابو جب بھی گھر آتے تھے نانا ابو ہر تھرس رے کو ایک درگاہ پہ جایا کرتے تھے تو نانا ابو سے کہتی تھی کہ آپ دعا کریں درگاہ پہ جا کر کہ میں ایک جل پری بن جاؤں ہم سب لوگ بہت زیادہ ہستے تھے لیکن اس کی اس کریز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ جنونی ہوتی جاری تھی اس معاملے میں نہ جانے کوئی مخلوق کس آیا تھا اس پہ یا کیا تھا وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لینے لگی ایک رات وہ صبح اٹھی تو کہنے لگی امی مجھے آج سمندر پہ لے کر جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم کراچی میں تمہیں کہاں سمندر پہ لے کر جا سکتے ہیں تم کیسی باتیں کرتی ہو ہم ادھر لالا موسا میں رہتے ہیں اور ہم تمہیں کراچی کیسے لے کر جائیں اس نے کہا جو مرضی کر دو میں نے کراچی جانا ہی جانا ہے اب کراچی میں ہمارے دور پار کے رشتہ دار تو حرون کہتے ہیں کہ رہتے ہیں لیکن اب ہم اس کو کیسے ادھر لے کر جائیں اور سب کو کیسے بتائیں کہ یہ ایک جل پری کو دیکھنا چاہتی ہے اور جل پری کیا اس کے انتظار میں ادھر بیٹھی ہے حرون کہتے ہیں کہ اب ہماری پرشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا جو بھی ہمارے گھر آتا تھا اس سے کہتی تھی کہ ایک ہی دعا کرو کہ میں جل پری بن جاؤں خیر اس کے جنون کے اس اضافے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم لوگ کراچی اپنے کچھ ریلیٹیوز کے گھر رہنے کے لیے چلے گے ابھی ہم ایک رات رکھیں جس رات ہم ادھر پہنچے ہم نے ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد صبح ہی اس نے کہہ دیا کہ اب مجھے سمندر پہ لے کر چلو وہ سب لوگ کہتے تھے کہ تمہیں اتنی کیا جل دی ہے سمندر پہ جانے کی ہاں کراچی میں سمندر ایک دکھنے کی چیز ہے لیکن ابھی کچھ اور گھوم پھر لو ہم تمہیں لے جائیں گے لیکن یہ تو بذہت تھی اور ان لوگوں سے بھی یہی کہنے لگی کہ میں جل پری کو دکھنے کے لیے جا رہی ہوں وہ لوگ اس کا مزاہ خوڑانے لگے اب جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ حیرت اور سوچنے سمجھنے سے بالا تر تھا ہم لوگ کراچی جب پہنچے ہم لوگ گئے گھومنے پھرنے کے لیے ہم لوگ جب بیچ پہ پہنچے سمندر پر گئے تو اب یہ ہمارے سامنے سمندر کے اندر آگے جانے لگی لہریں بہت تیز تھی اور ہم اسے آوازیں دے رہے تھے یہ ہماری آوازوں کو نہیں سن رہی تھی یہ اسی جگہ پانی کے درمیان میں کافی چلی گی اور بے ہوش رہی یہ اتنا بے ہوش رہی کہ اس کو چار دن لگے ہوش میں آنے پر چار دن بعد جب اس کو ہوش آئی تو اس نے ایک عجیب و غریب کہانی ہمیں سنائی جو کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے اور اس نے ایک قسم اٹھائی کہ میں اس کہانی کی حلفین قسم دوں گی کہ یہ کہانی بالکل سچ ہے اور اس نے اس دنیا سے ہو کر آئی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا لگا کیا غائبی چیز مجھے اس سمندر کی لہروں کی طرف لے کر جانے لگی جب میں ادھر لہروں کے پاس پہنچی تو مجھے ان لہروں کے بالکل سامنے ایک جل پری نظر آئی وہ جل پری میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سمندر کے اندر لے گئی میں اپنے حواس میں سمندر کے اندر چلی گئی جس پہ اس کے بھائی نے کہا کہ تم تو ہمارے سامنے تھی تم سمندر کے اندر کیسے جا سکتی ہو اس نے کہا یہ تم نہیں جان سکو گے یہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ میں سمندر کے اندر وہ جل پری میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور کہنے لگی اور کافی سالوں سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے بلاخر آج تم آ ہی گئی اور اس نے مجھے وہاں لے جا کر اپنے سمندر کی دنیا دکھائی وہ سمندر کی دنیا بہت عجیب تھی وہاں پہ لوگوں کی شکلیں انسانوں کی طرح تھی سوری مچھلیوں کی شکلیں انسانوں کی طرح تھی اور جو ان کے دھڑ تھے وہ مچھلیوں کی طرح تھی وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جل پری ایک بچے کو اٹھا کر بیٹھی ہے میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم اس بچے کی ماں ہو تو اس نے کہا ہم نہیں جانتے کہ ماں کیا ہوتی ہے میں نے کہا کیا مجھے جانے دو میرا دل گھبر آ رہا ہے میں اپنی نانی کے پاس جانا چاہتی ہوں میں کہانیوں میں اس دنیا کے بارے میں سنتی تھی اس دنیا کو اس سمندر کی دنیا کو نیچے دیکھنے کے بعد میں بالکل بھی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی لیکن وہ جو جل پری تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ تم نہیں جا سکتی اب تم تب ہی جاؤ گی جب ہم تمہیں کہیں گے اس جل پری نے مجھے سمندر کی تیہ میں جا کر ہر چیز دکھائی میں نے وہاں کے ہر چیزیں دیکھی اور میں اس چیز کا انکشاف کر سکتی ہوں کہ اگر آپ سمندر کے انہوں حصوں میں نیچے جائیں تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی وہ جو جگہیں تھی وہ انتہائی گہری اور انتہائی نیچے کر کے تھی انسان کی سوج سے بہت آگے بہت آگے کی دنیا تھی وہ وہاں پہ نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کسی کی ماں تھی نہ ہی کسی کی کوئی نانی تھی نہ ہی اندھر ازانوں کی آوازیں آتی تھی اور نہ ہی رات کے ٹائم ادھر جل ملاتے ہوئے ستارے نظر آتے تھے وہ ایک اندھیرے کی دنیا تھی میں بہت زیادہ خوف زیادہ تھی اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب اس دنیا سے جان چھوڑانے کے لیے مجھے آیت الکرسی پڑھنی ہوگی میں نے آیت الکرسی اور درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے میں نے اس کو پڑھا تو ان چیزوں نے میری جان چھوڑی اور آج مجھے ہوش آگئی ہے تو حرون کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو ایک مولانا صاحب کے پاس لے کر گئے مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی بچی بلکل جھوٹ نہیں بول رہی اس کے اوپر سمندر کی کسی مخلوق کا سایہ آج سے نہیں بچپن سے تھا کیا یہ بچپن میں کبھی کراچی یا ادھر سمندر والی سائٹ پہ گئی ہے تو جس پہ میری والدہ نے کہا بلکل جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں اس کو لے کر گئی تھی اور اس کے بعد ہم سمندر پہ گھونے کے لیے گئے تھے کوئی بھی یہ نہیں سوئی سکتا تھا کہ اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک مخلوق کا بسیرہ ہے جو کہ جل پری کے روپ میں رہتے ہیں وہ جنات ہیں اور وہی اس کے اوپر ہاوی ہوئے ہیں آپ کو اس کو اسی سمندر والی جگہ پہلے جانا ہوگا جدر یہ ادھر لہروں میں جا رہی تھی اس سمندر کے پاس اس کو لے جا کر اس کے سر کے اوپر سمندر کے پانی کو ڈالیں اور اسی سمندر کے پانی کو ایک بوتل میں بھر کے اپنے ساتھ گھر لے جائیں انہوں نے کہا کہ جو سمندر کا معنی ہوتا ہے وہ برے اثرات کو جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے بہت اکسیر ہوتا ہے مولانا صاحب نے اس کے اوپر کچھ دھم کر کے دیا ہمیں اور ہم اس کو ادھر لے کر گئے اس کے سر کے اوپر وہ پانی ڈالا اور اس کے بعد ہم نے سمندر میں سے اس پانی کو بھرا اور اب ہم نے رات کے ٹائم وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا کہ ہم رات و رات کراچی سے نکل جائیں گے حرون کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی مشکل پیش آئی اتنی مشکل پیش آئی کراچی سے سفر تیہ کرتے ہوئے اس کی راستے میں حالت بہت خراب ہو جاتی تھی مولانا صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں سات دن لگتار اس سمندر کے پانی کیا چھڑکاؤ کرنا ہے جتنی بھی بری اثرات بری بلائیں ہیں وہ اس کی جان چھوڑ جائیں گے اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک ایسی چیز اس کو دی جو کہ ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی آج میری بہن بالکل ٹھیک ہے اور جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم ایسے کہتی تھی بچپن میں تو وہ بہت زیادہ ہستی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا اور ہم کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا تھا اور جب تم سمندر کے اندر جا رہی تھی تو ہم سب کی ایک دفعہ جان نکل کے رہ گئی تھی اب حارون کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری بہن بالکل ٹھیک ہے لوگوں کی زنگیوں میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں حارون کہتے ہیں کہ یہ سٹوری بہت عجیب ہے جنات سمندر کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو اور آپ بڑے حضرات بھی کوشش کیا کریں کہ ادھر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے ایسے چیزیں انسان کی زنگی خراب کر دیتی ہیں لیکن وہ جو مولانا صاحب تھے وہ بہت پہنچے ہوئے اللہ کے بزرگ تھے انہوں نے اس کے گلے میں جو تعویز ٹالا تھا وہ جو بھی چیز تھی وہ ایک سخت چیز ہے اور وہ کسی لیدر ٹائپ چیز میں بند ہے اور وہ آج بھی اس کے گلے میں ہے جب تک وہ اس کے گلے میں رہی گی وہ چیزیں کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کر سکیں گی یہ سٹوری تھی حارون کی شکریہ حارون آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی ہمیں بہت اچھی لگی اور میرے باقی سننے والے جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر نہیں کی آپ بھی اپنی سٹوریز میں ساتھ شیئر کیجئے آج ایک سٹوری میرے ایک ریگولر لسنر ہے جنہوں نے اپنی سٹوری میں سٹوریز شیئر کی لیکن انہوں نے مجھے اپنا نیم آن ائر کرنے سے منع کیا ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج سے دو دن پہلے ہمارے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم دو بہن بھائی ہیں اور جو میری چھوٹی بہن ہیں کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم لوگ ڈیلی اس کے ساتھ کال پر بات کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور وہ امی کے علاوہ نہیں رہ سکتی وہ ڈیلی امی اور ہم سب کو کال کرتی اور ہم اسے باتیں کیا کرتے ہیں دو دن پہلے ہم سارے روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب نے اس سے کال پر گھنٹا بات کی گھنٹا بات کرنے کے بعد اچانک سے ایک دم فون خود بخود بند ہو گیا امی پریشان ہو گئی کہ فون خود بخود بند کیوں ہو گیا اس نے مجھے اللہ حافظ کیوں نہیں کہا اتنے میں میں نے اپنی بہن کے نمبر پہ کال کرنی شروع کرتی لیکن کوئی مسلسل آگے سے کال کو کٹ رہا تھا کال کو کٹ کر رہا تھا میری امی اب بہت زیادہ پریشان ہو گئی دس سے بارہ دفعہ ہم نے اس کو کال کی لیکن دس سے بارہ دفعہ کوئی مسلسل کال کو کٹ کر رہا تھا اس کے بعد اچانک سے میری بہن کی خود ہی کال آگی جیسے ہم کال کو ریسیب کرتے تھے تو کال کٹ ہو جاتی تھی پھر پندرہ بیس دفعہ اسی طرح ہوا اب میری امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم نے ایک سائٹ پہ موبائل کو رکھ دیا کچھ دیر کے بعد میری بہن کی کال آگی میری بہن کہتی ہیں کہ میں کافی دیر سے آپ لوگوں کو کال کر رہی تھی میری امی سے آج بات نہیں ہو رہی تو ہم میرے فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تو جس پہ میرے بھائی نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے گھنٹا تم سے باتیں کی ہیں اور اس کے بعد تمہارا فون خود بہ خود بند ہو گیا اور اس کے بعد ہم جب تمہیں کال کرتے رہے تو تم ہمارے کال کو مسلسل کاٹ رہی تھی جس پہ میری بہن نے کہا کہ میں تو دو تین گھنٹے سے اپنا موبائل اندر روم میں رکھ کر باہر کام میں بیزی تھی تو آپ کس سے باتیں کر رہے تھے اور کون تھا جس نے میرے فون کو کٹ کیا ہے اب وہ بہت زیادہ ڈر گی اور ہم بھی بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ اس کے روب میں کوئی بھی نہیں تھا آیا اور نہیں اس نے اس نے ابھی امی سے کال پر بات کی تھی اب اس نے یہ بات اپنے ہسمن سے شیئر کی اور اس کے ہسمن نے اس بات پہ اس کا مزاق ہڑا دیا لیکن وہ میرے لسنر کہتے ہیں کہ میری بہن اب بہت محتاط رہتی ہے اس کو اس چیز پہ یقین ہو گیا کہ ان کے کمرے میں کوئی غیر مری مخلوق ہے اور وہ اب اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہے اور اس کو تو اس چیز پہ یقین ہے کہ اس روم میں کچھ ایسا ضرور ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا شکریہ آپ کا آپ نے اپنی سٹوری ہمارے سے شیئر کی ہمیں بہت اچھا لگا اور میرے لسنرز کو بھی آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگیں گی بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کیا محمد اسلام نے محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے کزن کی زنگی کا واقعہ ہے ان کے کزن جس جگہ پہ جس آفیس میں جاب کرتے تھے وہ جو بیلڈنگ تھی وہ فائف پورشنز پہ تھی دو پورشنز میں نیچے کچھ اور بنا ہوا تھا اور دو پورشنز تھے ادھر بھی کچھ مارکیٹس وغیرہ تھی اور جو ففت پورشن تھا ادھر ان کو آفیس تھا اور نیچے جو وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے نیچے سوری فرسٹ دو پورشنز تھے اس پہ جیسے لوگ عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ آفیس وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے اور ان کو ففت فلور پر ہی آفیس بنانے کے لیے جگہ ملی ایک دن وہ کہتے ہیں کہ رات کے گیارہ بچ گئے لیکن جو میرا کام تھا وہ بہت ضروری تھا میں نے اس کو ضرور کرنا تھا میں نے سوچا کہ سارے تو چلے گئے ہیں لیکن میں کام کو تمام کر کے ہی گھر جاؤں گا یہ اچانک سے مجھے اس طرح لگا کہ جیسے واشروم کے اندر کسی نے ٹیپ کھول دی ہے میں بہت حیران ہوا اور میں نے کہا کہ ٹیپ کیسے کھول سکتا ہے کوئی میں تو ادھر بیٹھا ہوں شاید خود بخود کھل گئی ہو کچھ ایسا ہوا وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے ٹیپ کا مو بند کرنے کے لیے وہ واشروم میں گئے جیسے وہ ٹیپ کا مو بند کر رہے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے باہر آفیس میں کوئی چل رہا ہو بہے حیران ہوئے اور انہوں نے دیکھا باہر باہر تھا تو کوئی بھی نہیں آفیس میں لیکن قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے اب جب انہوں نے قدموں کے نشان دیکھ لیے اور ان کو اس چیز پر یقین ہو گیا کہ ادھر میرے سوا دوسرا کوئی شخص نہیں ہے تو مجھے اب یہاں سے لیف کرنا چاہیے جیسے ہی میں لفٹ کے طرح بھاگا میں نے لفٹ کو کھولا تو میں نے پہلے یہ دیکھا کہ جو باقی نیچے بلڈنگز تھی نیچے جو آفیس تھے وہ سارے بند تھے اور نیچے کوئی بھی نہیں تھا اندھیرہ تھا میں نے کہا میں نے بہت بے وکوفی کی ہے اور آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں میں نے لفٹ کا مو کھولا جیسے لفٹ کھولی تو میں نے دیکھا ایک بہت بدصورت شکل کی عورت کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر اس نے انچی سے چیخ ماری میں سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے جو مجھے تنگ کر رہی تھی کیونکہ ساری بلڈنگز ساری جو پورشن تھے وہ خالی ہو چکے تھے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے میں وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا میں سیڑھیوں کی طرف بھاگتے بھاگتے گیا تو وہ عورت میرے پیچھے مسلسل بھاگ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کا ورد کرتا رہا نام کا میں نے کہا اگر میں گر گیا تو یہ جو بھی چیز ہے یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی میں بھاگتا بھاگتا سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس عورت کی چیخ دار آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی نہ جانے کس طرح میں پہنچا نیچے تک اور نیچے جا کر میں باہر چوکی دار کے پاس جا کر بے ہوش ہو گیا چوکی دار نے میرے موہ بے پانی وغیرہ پینکا اور مجھے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے خیریت تو ہے میں نے اس کو یہ سارا واقعہ بتایا جس پہ اس نے کہا کہ تم نے آج بہت دیر کرتی تھی تم نہیں جانتے کہ رات کے ٹائم کسی بیلڈنگ میں کچھ ہوش جانا ہو غیرمری مخلوق ویسی کسی انسان کو یوں اکیلا دیکھ لیں تو وہ اس کو ضرور تنگ کرتی ہیں آئندہ ایسی غلطی مت کرنا اور نہیں اکیلے دیر تک ادھر رہنا یہ جو سب سے اوپر والا پورشن ہے یہ بہت ہانٹیڈ ہے ادھر پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اور لوگ اس پورشن کو خالی کر دیتے ہیں محمد اسلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کزن نے کہا کہ جو مرزی ہو جائے میں اس پورشن میں اب اپنا آفس نہیں بناوں گا انہ نے ادھر سے آفس اپنا کہیں اور شیفٹ کر لیا محمد اسلام کہتے ہیں کہ لوگ اکثر لوگ ان کی سٹوریز کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں لیکن لسنرز اور اکثر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا سارے واقعات محمد اسلام اور اس کے کزن اور اس کے فرنڈز کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں تو لسنرز لوگوں کی زنگی میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں آپ اس چیز کو مت بھولا کریں اور شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آتے بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک سٹوری کی طرف آج کی چوتھی خوفناک سٹوری ہمیں سر شیئر کی ہے فریدہ نے فریدہ کہتی ہے کہ میں کوٹ مومن کی رہائشی ہوں اور یہ جو سٹوری ہے یہ آج سے پانچ سال پہلے کی ہے آج سے پانچ سال پہلے میرے والد صاحب باہر سے اپنی کام کاچ کو ختم کر کے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ادھر ہی آفیس میں سوری میں ادھر ہی اپنا کام بناوں گا اور میں اب باہر زیادہ نہیں رہ سکتا بچوں سے دوں انہوں نے ادھر آ کر جو ہم لوگ ایک رینٹ کی گھر میں رہتے تھے اب انہوں نے پہلے آ کر سب سے پہلے ہم لوگوں کا گھر چینج کروایا کیونکہ جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے وہ گھر کافی پرانا ہو چکا تھا اب ہم جس گھر میں گئے تھے وہ گھر تین رومز پہ اور ایک ڈرائنگ روم تھا میرے بھائی کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ سیپٹرڈ روم میں رہے تو جو ڈرائنگ روم تھا ڈرائنگ روم کے سامنے سٹیرز اوپر جاتی تھی انہوں نے اس ڈرائنگ روم کو کہا کہ ادھر میں اپنا کیمپیوٹر رکھوں گا اور میں اکیلا اپنے روم میں رہوں گا اور مجھے اسی روم میں رہنا ہے اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس روم میں رہ سکتے ہو باقی جو تھری رومز تھے وہ ہم نے ادھر منیج کر لیا ہم دو ہی بہن بھائی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد واقعات کے سلسلے کچھ اس طرح شروع ہوئے کہ ابو ایک دن رات کے ٹائم تحجت پڑھنے کے لیے اٹھے اور وہ باہر نکلے انہوں نے وزو کرنا تھا واش روم میں جانا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں پہ ایک کالے لباس میں عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ عورت خاصی خوفناک ہے ابو کو دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے بھوک لے گی ہوئی ہے مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو میرے ابو پہلے تو اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ رات کے تین بجے سیڑھیوں پہ یہ کون عورت ہو سکتی ہے میرے ابو سمجھ گئے اسے اس کو اور اس کے بعد وہ فوراں وضو کر کے جب وہ واپس واش روم سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہ عورت ادھر نہیں تھی میرے ابو اس چیز کو سمجھ چکے تھے میرے ابو نے اگلے دنی امی گھٹکے کہا کہ ہمیں یہ گھر چینج کرنا ہے کسی صورت کسی طرح پانچ دنوں کے اندر اندر ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے میرے ابو اب کسی کو کچھ بتاتے نہیں تھے میری امی ان سے بہت زیادہ پوچھتی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس گھر کو چینج کرنے پہ لگے ہیں جس پہ وہ کسی کو کچھ بتاتے نہیں تھے ان پانچ دنوں کے اندر ایک دن میں چھت پہ گئی چھت والا حصہ بلکل ویران رہتا تھا اوپر ایک ٹوٹا آواز چھوٹا سا سٹور تھا جو کہ ہم زیادہ اوپر نہیں جایا کرتے تھے ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے ابھی مہینہ ہی ہوا تھا تو میرے ابو کہتے ہیں سوری فریدہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اوپر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں اس ٹوٹے ہوئے سٹور میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں میں نے سوچا ہے شاید کوئی بلی ہوگی اندر قید ہوئی ہوگی تو میں اس کو جا کر باہر نکال دیتی ہوں دروازہ کھول کے میں نے دروازہ کھولا سٹور میں کوئی دھیر سارا سمان نہیں تھا کچھ ٹوٹے پھوٹے لکڑی لکڑیاں پڑی تھی اور کچھ ٹوٹے پھوٹے ایک دو بیٹ پڑے ہوئے تھے جن کے گھر میں ہم رہتے تھے یہ انہی کا سمان تھا لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا میں نے دروازے کو بند کیا جیسے میں پلٹی تو پھر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بیٹ کو توڑ رہا ہو میں ڈر گئی اور نیچے آ گئی اب میں نیچے آئی تو شام کی اعزانیں ہو چکی تھی اور میں بھائی کے پاسروم میں گئی میں نے کہا بھائی میرے ساتھ کچھ ایسا واقعات پیش آئے ہیں اببو میری بات کو سن رہے تھے اور اببو نے اندر آ کر کہا کہ اب اپنی امی کو اندر بلاؤ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اس گھر کو کیوں چھوڑ رہا ہوں اس گھر کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تحجت کے لیے اٹھا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں سیڑیوں میں ایک کالے لباس پہ عورت بیٹھی ہوئی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں بھوکی ہوں مجھے کھانا دے دو نہ تو میں نین میں تھا نہ ہی میں اس طرح تھا کہ مجھے وہ وہم یا خیال لگے جس پہ میرے بھائی نے کہا جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو دروازے کے باہر پائلوں کی آواز آتی ہے میں اس کو درگزر کر دیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ شاید وہ جو آواز ہے وہ باہر گلی میں سے آتی ہے متواتر ایسے میرے ساتھ ہوا ہے ایک رات بہت تیز بارش تھی تو میں نے روم کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا کیونکہ جو ڈرائنگ روم تھا وہ بالکل کارنر پہ تھا گیٹ والی سائٹ پہ تو میرے دروازے کو کوئی نوک کر رہا تھا میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا میں نے سمجھا کہ شاید فریدہ مجھے تنگ کری ہو میرے ابو نے کہا کہ اب اس مکان میں رہنا بے وکوفی ہے ان لوگوں نے ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا دیا ہے فریدہ کہتی ہیں کہ ہم نے پانچ دن کے اندر اس گھر کو چینج کر دیا اور وہ گھر ابھی بھی بے یابان بند ہے اس گھر میں کوئی شفٹ نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کو نہیں پتا لگا تھا ہم نے اس گھر کو رینٹ پہ لے لیا فریدہ میرے سننے والوں کے لیے یہ میسج دیتی ہے کہ خدارہ اب جب بھی کوئی گھر رینٹ پہ لیں کوئی گھر خریدنا چاہتے ہوں تو پہلے اس میں مولوی صاحب کو مفتی صاحب کو بلا کر پتا کروایا کریں اور پھر اس گھر کو لیا کریں کیونکہ محلے والے بھی ایک سر جھوٹ بول دیا کرتے ہیں یہ تھی کچھ آج کی سٹوریز میرے لسنرز نے جو میرے ساتھ شیئر کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی I hope میرے سننے والوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور لسنرز جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میسر شیئر نہیں کی وہ کومیٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو ایمیل آئی ڈی پہ سٹوری شیئر کرنا نہیں آتی تو میرا ایمیل آئی ڈی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ ادھر بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور لسنرز آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کریں ان کی بہت زیادہ خدمت کریں اور اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار کریں کیونکہ یہ چیزیں اگر ایک دفعہ ہو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتی سب رشتے دوبارہ مل سکتے ہیں اپنے ماں باپ اور اپنے سگے بہن بھائی دوبارہ نہیں مل سکتے ان سے ڈھیر سارا پیار کریں اور ان رشتوں کی ڈھیر ساری قدر کریں یہ میرا میسج تھا آج اپنے سننے والوں کے لئے آئی ہوب آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی ہسٹ نیلم کو اجازت دیجئے دعاوں میں ڈھیر سارا یاد رکھئے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے مان